اپنی بات رکھیں جو اردہ تعلیہ بجائے کر ہم اپنے بھائی کا سواگ کریں بہت ہی سمان کے اوک چودری دیویلال جی جیسے جننائک کو اس مقام پر سوچانے والی اس ماتی کو نمن کرتے ہوئے اس گاؤ کو نمن کرتے ہوئے جنائک جنتہ پارٹی کے بچ پروراجمان پردیش ادیکس پردار نشاند سنگھ جی ہمارے میرے ساتھ میں ویدھائک راجے منتری انوپ جی بارٹی کے پردار مہا سچے ڈوکٹر بھانگر جی تمام منچہ سین پد ادیکاری اور آج گاؤ کی اس پاون دھرہ پر موجود سارے میرے بزرگوں آشروہ دینے اتنی دیر شام بھی آئی میری ماتاوں بہنوں یوہ ساتھیوں پہلے تو میں آپ سب کا آبھار ہی ہوں دھنیوادی ہوں کہ آج دوشت جس مقام پر یا جی جی پی جس مقام پر یا ہم سارے ساتھی جس مقام پر پہتے ہیں اس کے لئے جتنا بھی میں آپ کا آبھار پویٹ کروں دھنیواد کروں اتنا کم ہے یہ آپ کی میند اور میرا سواگ ہے میں اس کو مانتا ہوں کہ ویدان سوا میں سب سے کم عمر کا ویدائک بند کر گیا جمعواری آپ لوگوں کی بدولت بہت بڑی لگی مگر گرب اتنا ہے کہ اس مارٹینے اس گاؤں نے میرے ساتھ اسی گاؤں کے چار ویدائک اور بھیجنے کا کام اور میرے سے پور سارے پنجابی میں بات کر رہے تھے میں تو ایک چیز بڑھنو چاہوں گا دیکھ لو آپ نے گاؤں انتیم چھوڑ پر ہے کونی ہے اور آج بڑھڑا کٹھے ہیں اچانا کٹھے ہیں اینلا بات رانیاں پھر اپنے گاؤں میں امید جی آگے جیتے ہیں پانچ جیتایا تھے اور ایک چیز آج آپ کو سمجھنی پڑے گی کئی ساتھی آگے کہتے ہیں جی گاؤں ہوں ساڑھے بارہ سو ووٹ ملیا تیرہ سو کی بیچ میں رہ گیا میں تو ایک چیز کہوں گا ووٹ اپنے گاؤں کے پندرہ سوڑا ازار مگر آج ایک ایک وقتی اس گاؤں کا یہ سوٹلینا پانچویں منجل سیکٹریٹ کی ڈپٹی سی ایم آفیس آپ کا ہے اس میں کوئی بھید باب من میں مت رکھیں پر یہ ادھکار ہے اس گاؤں یہ سوٹلیوں کی پانچ کی جمعیواری آپ کی ہے اگر نبے میں سے پانچ آپ نے جتایا ہے تو اس ویدان سبا کے اندر سات پرسنٹ حصہ آپ لوگوں کا ہے اور جہاں کام کی بات آئے گی وکاس کی بات آئے گی میں نے باری باری پوچھنے کا پریاس کیا گاؤں میں کیا جرور تھے اگر ہم گاؤں کی بات کرے تو میرے خیال سے آج کے دن بھی سب سے مورڈن گاؤں میں سے ایک گاؤں اپنے اس گاؤں کو مانتے ہیں مگر کئی چیزوں کی کمی جیسے سیوریج ویوستہ کی اگر پورا گاؤں چاہے گا پروجیکٹ ساتے رہتے ہیں کہ اندر سرکار سے یہ وعدہ میں کرتا ہوں اگر گاؤں کی سہمتی ہوگی اس کے اندر تو پورے گاؤں کے اندر سیوریج کی پائپ لائن اور سیوریج سسٹم پورا کروانے کا پاہتا ہے ایک چیز جرور اتیاشک ہے دارمک باونائے بے جڑی بھی ہے یہ اپنا طلاب اور اس کی ویبستہ جب میں پچھلی بار گاؤں میں آیا تھا دیکھا تھا تو میرے خیال سے بہت زیادہ سدھار کی ضرورت ستی چلی جائے جی اندر آوے کو نگام میں بس ٹینڈ مارو باہر کرا دے میں نے ریولی ریکارڈ چیک کر آیا تو ہمارے باہر واری طرف کوئی بھی پنچائت کی جمین نہیں گام آپسی سہمتی کر لے اگر کوئی بھی آئی وے پر لگتا واقعیلہ اس بس ٹینڈ کے بربدلے میں دینا چاہے گی میں دیکھ لیوں گا پروشیس کے عدلہ بدلی کرا کے بس ٹینڈ کو آگے لے جانے کے لئے جو خرچہ ہے وہ میری ڈسکریشن گرانٹ سے میں دے کے اس بس ٹینڈ کی وستہ کو صدارنے کا کام کریں جہاں ہمارے اس چھوٹے سٹیڈیم کی بات ڈیڑھ ایک سال پہلے میرے کوئی آڑے کا موقع ملا تھا جب وولی وول کا ٹورنمیٹ ہوا تھا اور اس کے بعد میں گھر گیا تو پرانی فوٹو ہے نکلی بڑے چوئی صاحب کی جب بڑے چوئی صاحب یہاں وولی وول کی ٹورنمیٹ باری باری کرایا کرتے تھے اور کئی بار تو ایسی آلت ہوئی دیش بھرکی ٹین میں ہمارے گاؤں میں آکے رکھ کے یہاں وولی وول کھیل کے جائے گا مگر اس ٹیڈیم کی آلت کیونکہ سائز بھی جتنا ہے بیوستہ جتنی ہے اس میں صدار کی ضرورت بڑا سٹیڈیم تو صدار نہ آئی ہے اس کو بھی صدارنے کی ضرورت تو ایک نیویدن میرا ہے کہ اس کا ریزولوشن میرے کو بجباؤ اس کو انڈور سٹیڈیم جس میں چھت لکھے پروپر ہم بنا پائیں ویسی ویوستہ بنانے کا ہم پریاست کریں گے جس سے گاؤں کے اندر وولی وول کھیلنے والے بچوں کو انڈور کی ویوستہ کیونکہ دنیا بھر کے اندر وولی وول انڈور کھیلا جاتا ہے اپنا ہی دیش ہے جو آج بھی ماتی پر کھیل ہوئے مگر اس کو موڈن کرنے کے لئے میں سندیپ شنگ جی جو میرے کنسرن ساتھی ہے ڈپارٹمنٹ سپورٹس کے منسٹر ہے ان کو بھی کہوں گا کہ گاؤں کا دورہ بھی کریں اور اس کے اندر گاؤں کی سہمتی ہوگی تو جیسے ہر زون کے اندر ایک گیم کو آگے لے جا کر بڑھا رہے ہیں سرکار کا یہ ویجن ہے کہ سرکار زون بنائے جیسے ہمارے جیون نگر کا ہے تو اوکی کا بنے گا اسی چیز کو آگے لے جاتے ہوئے میری خود کی دل کی اچھا ہے کہ ہم گاؤں کے اندر والی وال کی نیشنل لیول کی ایک اکیڈمی کھولے جس سے ہمارے پورے پردیش بھر کے بچے آ کر بھی آ کھیل کر دیں مگر ایک گاؤں سے میں آگرے اور اپیل بھی کروں تھوڑی ایموشنل سی چیز ہے جب ہی سٹیڈیم کی بات کریں تو میں نے پچھوایا بھی کسی کے نام پر تو نہیں تو کامینی سٹیڈیم کے دیتے ہیں پنچائت ریکوڈ میں بھی سٹیڈیم ہے میں یہ آگرے کروں گا سٹیڈیم کی گرام پنچائت ریزولویشن کر کر میری دادی جی کے نام پر اس سٹیڈیم کو رکھنے ہوں ساتھیوں جہاں پورے دیش کی بات ہے اس گاؤں کا ایک اپنا مہتب ہے اس گاؤں کی ایک اپنی طاقت ہے اور پوری دنیا میں میں مانتا ہوں کہ دو چیز اس گاؤں کی فیمس ہے پہلی چودری دیویلال اور دوسرا چوٹالا آج ہم بات کریں گاؤں کی تو میرے خیال سے پہلی چیز اس گاؤں میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ جات پاچھے اوپر اٹھ کے سارے پیچھے چوٹالا جرور لکھتے ہیں موسیقی